السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلی على رسوله الكریم اما بعد محترم بھائیو بزرگو دوستو جمعہ کا بابر کا دن سورة القحف کی تلاوت ضرور کیجئے سورة القحف جو ہے ہر حالت میں پڑھئے اور دروش شریف کا خاص احتمام جمعہ کے بابر کا دن درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاص احتمام ہونا چاہیے اور سورة القحف تو ہمارا ہر حالت میں ہو چاہے ہم سفر میں ہو حضر میں ہو اس لیے کہ اس کے بے شمار فوائد ہے بے شمار اس کے فضائل ہیں اب آتے ہیں ہمارے آج کے ٹوپک اور عنوان پر ہمارا عنوان یہ ہے حافظ جمیل احمد صاحب جو تامیل نادو رانی پیٹ کے رہنے والے اور ان کی حالت ہم تمام نے دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک حافظ قرآن ایک قاری اور بعد میں مجھے پتا چلا وہ مکمل علم دین بھی ہے اس کے باوجود ان کی یہ جو حالت ہوئی ہم نے اس کے بہت سارے ذرائع کے اوپر جو ہے پہلے ویڈیو میں بات چیت کی ہے اور ہم نے اس میں بتایا ہے کہ بھائی ایک عالم دین ایک حافظ قرآن ایک امام نے فائننشیلی مضبوط ہونا چاہیے اپنے پیرو پہ کھڑا ہوا ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے ہماری اپنی ایک مانسکتہ اور منٹالیٹی کے اوپر کہ ہم تمام جو مدارس میں پڑھنے والے ہیں ہماری مانسکتہ ہماری نفسیات بچپن سے جو بنائی جاتی ہے اس کا اثر ہمارے مستقبل کے اوپر کیسے پڑھتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم کو مدرسے کے پڑھائی کے زمانے سے ہی ہماری ایک ذہن اور ہماری ایک نفسیات سو فیصدی یہ ہوتی ہے کہ بھائی اب جو دینی تعلیم میں حاصل کر رہا ہوں بعد میں پوری زندگی بھر مجھے جو ہے جیسے آج میں کسی کے سامنے پڑھ رہا ہوں آج میں متعلم ہوں کل مجھے معلم بننا ہے یہی ہماری سوچ کا دائرہ اتنا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ پھر یا تو کسی مسجد میں مجھے امامت کرنا ہے یا خطابت کرنا ہے اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس میں کوئی ایسا ریسورس نہیں ہوتا ہے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ سکے کہ بھائی میں فراغت کے بعد اپنے والی صاحب کی دکان پہ بیٹھوں گا اور اس کے ساتھ میں پھر میں امامت اور خطابت اور مکتب وغیرہ میں جو پڑھانے کا کام ہے وہ فری میں کروں گا مفت میں کروں گا یا پھر کم تنخواہ بھی اگر مجھے ملتی ہے تو میرے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا بہت کم طلبہ کے ساتھ میں ہوتا ہے جو فائننشیلی مضبوط ہوتے ہیں گھرے لوئے تبار سے زمیندار گھرانے کے ہے گھرے لوئے تبار سے تاجر گھرانے کے ہے یا پڑے لکھے جن کے ماں باپ نے پہلے سے ہی پورا پلان بنا کے رکھا ہے کہ ہمارے بیٹے کو حافظ قرآن عالی میں دین تو بنانا ہے لیکن اس کے بعد جو دینی خدمہ تو انجام دیں گا وہ فری میں رہیں گے مفت میں ہمارے پاس ذریعہ معاش کے لیے دوسرے اور ریسورسز ہے ہم اپنے بیٹے کو ساتھ میں دسوی بارہوی گریجویشن ڈی ایڈ بی ایڈ بھی کرائیں گے جیسے میں آپ کو میرے حقیقی مامو ذات بھائی کی بات بتاتا ہوں میرا مامو ذات بھائی میرا سگا مامو ذات بھائی میرے مامو میڈیکل آفیسر ہے ایک پورے تعلقے کے اندر تو میرا جو مامو ذات بھائی ہے اب گھرے لوئے اعتبار سے پورا تعلیمی گھرانہ ہے کیونکہ انہی کے چھوٹے بھائی جو ہے وہ آج الحمدللہ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں فائنل یئر میں ہیں تو گھرانہ پورا جو ہے تعلیمی اعتبار سے مستحقم اور فائننشیلی بھی زمیندار لوگ فاقہ کشی غربت کا کوئی سوالی وہاں پہ پیدا نہیں ہوتا تو انہوں نے کیا کیے اپنے بیٹے کو پہلے تو پڑھائے ایسے مدرسے میں جہاں پہ سال بھر کی فیز بھر کے اس کو پڑھا سکتے ہیں اب وہاں پہ ماشاءاللہ اس نے پڑھائی کے ساتھ میں دسویں پاس کیا اس کے بعد جب علیمیت شروع کیا تو اس کا جب تک بارہ ہوئی گریجویشن ہو گیا اور علیم پورا مکمل ہونے کے بعد میں اس نے ڈی ایٹ کر لیا یعنی آج جو ہے وہ حفیظ قرآن اچھا حفیظ قرآن بولے تو ایسا خلی نام کا حفیظ قرآن نہیں جب سے حفیظ قرآن بنا ہے ہر سال پابندی سے ترابی سناتا ہے اس سال کے رمضان میں بھی اس کا اپنا کمپیٹر انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اپنے شہر کے اندر وہاں سے موٹر سائیکل پہ دس کلومیٹر دور جا کے ایک دیہات میں پوری ترابی ہے اس نے اس رمضان کے اندر سنایا ہے تو میں آپ کو میرے حقیقی ماموزاد بھائی کی بات بتا رہا ہوں کہ فائننشیلی جب ماباپ کے سامنے ایک پلان ہوتا ہے اور ایک فیوچر کے بارے میں جو ہے نا ایک پہلے سے پروگرام ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں بیٹا ادھر حفیظ قرآن بنتے بنتے دس بھی پاس کر گیا ادھر عالم بنتے بنتے اس کا بارہ ہوئی اور گریجویشن ہو گیا اور عالمیت کے بعد میں وہ ڈی ایڈ ہو گیا آج جو ہے اب یہ سارے دینی جو کام وہ انجام دے رہا ہے کسی مکتب میں دو گھنٹے پڑھاتا ہے کسی مسجد کے اندر امامت کر رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا وہاں تنخواہ دے رہے یا نہیں دے رہے کیونکہ اس کا اپنا کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہے اس کے پاس میں بارہ لوگ کام کرنے کے لیے ہے اس کے اپنے سگے نانا کا جو نانا بیمار ہو گئے تو انہوں نے نوازے کے حوالے کر دی ہے تو وہ وہاں پہ آج اپنے مامو کے ساتھ میں بیٹھ کے اس کو سنبھال رہا ہے اور یہ دینی خدمات فری میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے بھائی ہم کو اللہ تعالی نے نوازہ ہوا ہے تو ایسا اگر کوئی ہے ایک کا دکہ تو پھر کیا ہوتا ہے اس کو آگے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب میرے جیسا کوئی غریب ہے اب عموماً ہم مدرسے میں پڑھنے والے زیادہ تر غریب ہی ہوتے ہیں آپ کے جیسے کوئی غریب ہے ہمارے سامنے فیوچر کیا ہوتا ہے بھائی مجھے فراغت کے بعد یا تو امامت کرنا ہے یا پھر کسی مدرسے میں پڑھانا ہے اب امامت میں ہمارے یہاں پہ مسائل یہ آتے ہیں کہ اگر آپ سمجھو میں پچھلے بارہ سال سے کارپوریٹ انڈسٹری میں جاب کرتا ہوں تو میرا تجربہ ہے میں نے دونوں کو کمپیر کیا تو وہاں پہ لوگوں کے زندگی میں جو اخلاق ہیں اور کارپوریٹ انڈسٹری کے اندر جس طرح سے وہاں پہ پورے اصول ہیں آداب ہیں ذابطے ہیں ہمارے مداریس اور مساجد کے اندر اس کی کوئی ہوا بھی نہیں ہے یا کس کو معلوم بھی نہیں ہے وہ چیز کہ آپ نے ایک مسجد میں پانچ سال دس سال خدمت انجام دیئے اور اگر آپ کو مسجد کے خدمات سے سبک دوش کرنا ہے آپ کو فون کر کے ایک دن پہلے بول دیں گے کل سے آپ مسجد میں مت آئیے ہو گیا ختم معاملہ جبکہ یہ دنیاوی جو کمپنیاں ہوتی ہے وہ تین مہینے پہلے آپ کو ایمیل کرتی ہے اور تین مہینے میں خود کمپنی آپ کے لیے دوسری جگہ پہ جوب تلاش کرتی ہے تاکہ آپ جو ہے کسی جگہ یہاں چھوٹتے ہی آپ لگ جائے اور کمپنی بار بار آپ کو پوچھتے رہتی ہے تین مہینے کے درمیان میں کہ کیا ہوا تمہاری کہیں پہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی تمہارا کہیں پہ انٹرویو ہوا یا نہیں ہوا تم نے لینک ڈین پہ اکاؤنٹ بنائی یا نہیں بنائی تم نے یہ یہ ویب سائٹس کے اوپر اپلائی کرے یا نہیں کرے وہ کمپنی کو خود فکر ہوتی ہے جو آپ کو نکال رہی ہے جو آپ کو ریلیز کر رہی ہے اس کو فکر ہے اس چیز کی کہ آپ وہاں سے ریلیز ہونے سے پہلے پہلے کہیں کا آفر لیٹر آپ کے ہاتھ میں آ جانا چاہیے یہ اخلاق ان کے اندر ہے ہمارے یہاں پہ مساجد کی لائن میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس میں وہ آپشن ہی نہیں ہوتا ہے یہاں تو کیسا ہے اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہمارے یہاں جبے ہے جبے جبے ہے پیجامے ہیں رومال ہے اور ماشاءاللہ اخلاق ہمارے باپ نے ہم کو سکھایا نہیں کہ کوئی امام اگر ہمارے مسجد میں تیہ کر رہے ہیں میں نے پچاسو مسجدوں میں امامتیں کیا مسجدیں چھوڑا میں سارے تجربوں کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں یہاں تک کہ اگر آپ نے زیادہ محنت کی اور آپ پاپیولر بن گئے تو خود وہ صدر اور سیکریٹری اور کمیٹی کے لوگ یہ سازی شو میں لگ جاتے ہیں کہ آپ کو وہ مسجد سے کیسے رکالا جائے تو یہ ہمارے مسجدوں کا پرابلیم ہے اب پھر آگے ہمارے سامنے آپشن کیا آتا ہے اب جب ہم ایک مسجد سے نکل رہے ہیں فوراں ہم سوچتے ہیں یار دوسری مسجد میں کہاں پہ تلاش کروں اس سے پہلے ہی کیونکہ ہم کو دوسرا کچھ کام دھندہ آتا نہیں نا اچھا مدرسے کی بات پہ ہم آتے ہیں مدرسے میں اگر ہم پڑا رہے ہیں مدرسوں کا اتنا برا حال ہے ابھی گجرات کا ایک بڑا مدرسہ ہے میں نے اس پہ ویڈیو ڈالا تھا اور وہاں کے شیخ الحدیث میرے خاصل خاص دوست ہے میں اکثر فون پہ ان سے بات چیت کرتے رہتا ہوں ویسے شیخ الحدیث جنہوں نے چالیس سال سے اس مدرسے میں خدمت انجام دی اور ان کے علاوہ باقی جو اسا تیزہ ہے وہاں پہ تقریباً تیس سے چالیس اسا تیزہ کو ایک جھٹکے میں ان کے ہاتھ میں لیٹر تھما دیا گیا بھئی تم تمہارا دیکھو اب ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے آپ بتائیے مجھے آپ بتائیے یہ حال ہے ہمارے مداریس کا اس کے علاوہ ایک اور بدرسہ ہے جہاں کے جو محتمیم صاحب اور ذمہ دار صاحب ہے وہ مسلمانوں کے بہت بڑے مفکر بنے ہوئے ہیں خالی ان کے بیانات سنو آپ خالی فکر کے اوپر اور امت کے غم میں اور امت کے درد میں اور امت کی فکر میں لیکن معاملات اور معاشرت کے لائن سے وہ بھی زیرو نکلے انہوں نے اپنے مدرسے کے پندرہ آسا تیزہ کو ایک ساتھ میں جو ہے روانگی کے عداب دے دی ایک ساتھ میں پندرہ آسا تیزہ کو بولے بھائی تمہاری ضرورت نہیں ہے اب مجھے آپ بتاؤ یہ کیا ہمارے اخلاق یہ ہمارے اخلاق کا معیار ہے خالی ہم بیانوں کے اندر پروچن دینے میں ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں ہم پروچن دینا بھاشن بازی کرنا بیان کرنا اور لوگوں کو یہ دکھانا کہ حضرت بہت بڑے مسلمانوں کے مفکر ہے ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ پہ اچھا اگر آپ کے مدرسے میں غربت کے افلاس کے حالات ہے اور آپ اگر آسا تیزہ کو ریلیس کر رہے ہو یا پھر کچھ مجبوری ہے آپ کی تو بھی آپ کچھ نہ کچھ اس کے لیے راستہ نکال سکتے ہو لیکن پتہ یہ چلا کہ آپ کے مدرسے میں پندرہ کروڑ کی مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے مطلب پندرہ کروڑ کی مسجد کا آپ تعمیری کام کر سکتے ہیں اس کے لیے پیسہ ہے آپ کے پاس میں لیکن پندرہ آسا تیزہ کے لیے آپ کے پاس میں تنخہ نہیں ہے جبکہ آپ وہ پندرہ آسا تیزہ کوئی استعمال کر سکتے ہیں کسی اور کام کے اندر لگا سکتے ہیں اب مجھے آپ بتاؤ وہ پندرہ آسا تیزہ کیا کریں گے ایسے ہی ایک مدرسے کے ایک استاد جو بیچارے کبھی کبھی مجھے ملتے رہتے ہیں بہت بھولے بھالے سیدھے سادے انہوں نے اپنی پوری زندگی وہ مدرسے کو پروان چڑھانے میں لگا دیئے روتے روتے ایک دن انہوں نے مجھے فون کیے لوگ ڈاؤن کے زمانے میں بولے مفتی صاحب میں ابھی آپ کو کیا بل حالانکہ وہ میرے سے عمر میں بڑے ہے سینئر ہے میرے اور ایک مدرسے میں جہاں وہ پڑھاتے ہیں انہوں نے بولے مفتی صاحب یہ مدرسے کی جس دن گنیات پڑی تھی جس دن میں اس دن سے اس مدرسے کے ساتھ ہوں میں نے میرے زندگی کے بارہ سے پندرہ سال اس مدرسے کو دے دیا ہوں اور اب بولے لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے تو جو مدرسے کا صدر ہے جو چیئرمن ہے وہ اسا تیزہ سے یہ کہتا ہے کوٹر خالی کرو رہے بولے چلو کوٹر خالی کرو اب یہ مدرسہ جو ہے جب تک گورنمنٹ کا وہ نہیں آتا ہے حکم نہیں آتا ہے تب تک بند رہے گا اس کے لیے ابھی کوٹر خالی کرو ابھی سب لوگ ڈاؤن لگ گیا چاروں طرف اور بولے مفتی صاحب اتنا سخت وہ لوگ ڈاؤن تھا ایک رکشہ نہیں مل رہا تھا روڑ کے اوپر جو موٹر سائیکل والوں کو ان کو جو پولیس والے ڈنڈوں سے مار رہے تھے میں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں ساری گورنمنٹ کی بسے بند ہے ساری گاڑیاں بند ہے رکشے بند ہے اب وہ ایسے ٹائم پہ وہ آسا تیزہ نہیں اپنے گھروں پہ پیدل جانا یہاں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ تمہارے انسانیت کے خلاف ہے کہ تم اپنے آسا تیزہ کو اس طرح کا حکم دو کہ بھئی تم اپنے کوٹر خالی کر دو یا مدرسہ خالی کر دو غلط بات ہے محترم دوستو تو کیا ہے مسجدوں کا یہ حال ہے کہ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ایک امام دس سال مسجد والوں نے ان کو صرف اس لیے نکالے بڑھے ہو گئے بولے یار ان کے حروف نکل رہے نہیں بھائے بھائے بھرابر پڑھنا آ رہا نہیں ان کو قرآن آج کل کے جو چھوکرے ہیں بولے لیٹیسٹ ویسے چھوکروں کو لگاؤنا کس کو میرے استاد کی بات بتا رہا ہوں کس استاد کی جس استاد نے مجھے علیبہ پڑھایا جس استاد نے مجھے یعنی عربی جو میرے میں جو آج تکلم عربی تکلم کے اندر میں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر آدھا کرتا ہوں انہی استاد کے لیے میرے دل سے دعائی نکلتی ہے جنہوں نے میری بنیاد رکھے عربی تکلم کے اندر جو ہے نا جو عربی جو گرامرس ہے عربی کے نہ وہ صرف ہے اور ابتدائی جو کتاب ہے میں نے جس استاد کے پاس پڑھا تھا بعد میں انہوں نے مدرسہ چھوڑ گئے وہ امامت میں لگے تیس سال ایک مسجد میں امامت کی خدمت انجام دیئے اور اس طرح سے ان کو نکالا گیا اور اس کے بعد میں پتا چلا کہ ان کے پاس خود کا رہنے کو گھر بھی نہیں ہے افسوس ہوا مجھے مجھے جب یہ حالات پتا چلے میری آنکھوں سے آسو آئے میں نے کہا اے اللہ تیس سال میں جس امام نے اپنا خود کا ایک چار دیواری کا گھر نہیں بنایا اس سے پتا یہ چلتا ہے وہ بیچارہ کتنا مخلص ہوں گا کتنا خلوس والا ہوں گا جس نے جھوگ دیا اپنے آپ کو اور اس کو سلائے مل رہا ہے اس کو جو ہے نا آٹے میں سے بال کی طرح سے نکال کے پھیک دیا گیا اور بیچارہ نے تیس سال کے عرصے میں یہ بھی ہمارے اہمہ کی ایک درد بھری کہانی ہے کہ ہم اس کا چھلا ہے تو ہم کو خوشی ہو ری محلے کے اندر جو ہے دوسرے کے بیٹی کا رشتہ جم گیا امام صاحب کے ذریعے سے تو اس میں ہم اتہمچ خوش ہم کو کسی نے ایک آدھا پھٹا پرانا روما لوڑا دیا امام صاحب اتنے میں ہی خوش حاجی صاحب نے دعوت دے دیئے دسترخان پہ بریانی کھانے کو مل گئی ہم اسی میں خوش دوسروں کے بچے ہیں اور جلسہ ہم کر رہے ہیں ہم نے ان بچوں کو تیار کیے اور وہ بچے پڑھ رہے ہیں تو ہم کو ہی خوشی مل رہی ہے اور اس کا باپ کبھی غلطی سے تم کو پانی بھی نہیں پلائیں گا ان کے ماں باپ کبھی پوچھیں گے بھی نہیں تم کو لیکن پھر بھی ہمارا امام بیچارہ ایڑے کے جیسا دیوانے کے جیسا دوسروں کی ہی خوشی میں اپنی خوشی دوسروں کے بچوں کو پڑھانے میں دوسرے کے بچوں کو پروان چڑھانے میں دوسروں کے بچوں کو تقریریں یاد دلانے میں دوسروں کے بچوں کو ہی جو ہے اور وہ امام نے تیس سال کے بات جب دیکھا تو اس کے پاس اس کا خود کا رہنے کو گھر بھی نہیں تھا کیونکہ اس نے تو اپنی پوری زندگی دوسروں کے لیے لوٹا دیا ایسے ہی یہ میرے دو آسا تیزہ ہے یہ میں جن استاد کی بات کر رہا ہوں وہ ایک اور استاد ہے اور ایک اور بھی میرے استاد استاد ہے جن سے جن کا بھی میرے اوپر بہت بڑا احسان بیچاروں کو بھی میں دیکھتا ہوں اس کے بیٹی کے رشتہ ہے چلے گئے اس کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھ کے اپنا کچھ نہیں ہے اپنا خود کا کچھ بھی نہیں ہے وہ فلانے کے سعودہ چل رہا ہے چلے گئے اس کی مدد کرنے کے لیے فلانہ بیمارے اس کو قرضہ نہیں مل رہا ہے تو اس کو دوسرے سے قرضہ دلا کے دی اور بعد میں سامنے والا انہی کچھ یہ کر رہا ہے پریشان ہمارے اساتے تیزہ بھی اللہ ان کی عمروں میں برکت دے ابتدائی زبانے کے ہم کو استاد بھی ملے تو ایسے ملے بیچارے بھولے بھالے زیدے سادے جنہوں نے تیس تیس سال پڑھائے اور آج بھی مسجدوں کے اندر وہ دوسرے استاد ہمارے آج بھی امامت کرتے ہیں اور آج بھی میری دو روز پہلے بات ہوئی تو پتا چلا بولے مجھے سلائن چڑھا ہوا آئے میری طبیعت تاساز ہے یہ ایسے آسا تیزہ ہمارے بیچاروں نے اپنی زندگیاں قوم کے لئے امت کے لئے لگا دیئے اور خود کا حال ہی ہے کہ خود کا اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے آج تک تو ہمارے بیچارے ایمہ کا اور ہمارے مدارس میں پڑھانے والوں کا یہ حال ہوتا ہے اور لوگ ان کا استحصال کرتے ہیں استحصال جسے کہتے ہیں بلیک میل کرنا جسے کہتے ہیں ایموشنل اتیاچار یہ کیا جاتا ہے اور ہم کو کب ہوش آتا ہے اب بڑا پہ کی دہلیس پہ پہنچ گئے اب شوگر کے مریض بن گئے اب جو ہے بلٹ پریشر کے مریض بن گئے اور دیکھو اس لائن میں ترقی کون کرتے ہیں میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جن کے ساتھ ان کے باپوں کے نام جڑے ہوئے ہوتے ہیں میں آپ کو گیرانٹیڈ بول رہا ہوں ہمارے جیسوں کے لئے کچھ نہیں ہے ہم گور گریب لوگ ہیں کھیڑے پڑوں میں پیدا ہوئے ہوئے ہیں ہم کتنی بھی محنت کر لے لیکن ہمارے ساتھ اگر ہمارے باپوں کے نام اور ہمارے ساتھ بڑی بڑی نزبتیں نہیں جوڑی ہوئی ہے نا ہم ہمارے اندر کتنی بھی سلاحیتیں رہنے تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی وہ جن کے ساتھ ان کے باپوں کے نام بھلے ان کے اندر ایک دو کوڑی کی سلاحیت نہ ہو دو کوڑی کی دو کوڑی کی بھی سلاحیت جس کے اندر نہ ہوئی لیکن نزبتیں جوڑی ہوئی ہے باپ کا نام دادا کا نام تو وہ تنظیم کے صدر بن کے بیٹھے ہوئے وہ تحریک کے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مدرسے کے محتمیم باپ کے بیٹا محتمیم جبکہ اسی مدرسے میں کچھ آسا تیزہ ایسے ہوں گے جیسے میں نے ابھی جن شیخ الحدیث صاحب کے بارے میں بتایا میرے عزیز دوست جن سے میں فون پہ اکثر بات چیت کرتے رہتا ہوں ویسے لوگ جو ہیں ان کے سامنے پیدا ہوئے سیمڑے چپڑے پلے وہ ان کے باپ بن کے بیٹھیں گے یعنی اپنے اسا تیزہ کے بھی مسلط محتمیم بن کے جبکہ صلاحیت دو کوڑی کی بھی نہیں ہے لیکن صرف نزبتوں کی بنیاد پر کس کے بیٹے ہیں فلانے صاحب کے بیٹے ہیں محتمیم صاحب کا بیٹا بیٹا محتمیم بنے گا اللہ حفاظت فرمائے وہ کسی میں نے کہاوت پڑھا تھا کہیں پہ راجہ ہی بنے گا سیم ٹو سیم یہی حال ہے ہمارے ورکنگ کمیٹی میں سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے ساتھ ان کے باپوں کی ان کے داداؤں کی نزبت ہے اور اگر ان کو نہیں ملانا مارا ماری کریں گے یہ تحریک کے ٹکڑے کر دیں گے کیونکہ دونوں کے پاس نزبت ہے اور تم ہلاتے بیٹھو بیچ میں خلی اپنے دونوں ناریہ لوگ وہ ہوا میں ہلاتے رہو اور اسی میں خوش ہوتے رہو کبھی اس کے طرف داری میں اور گھر میں جورو بچے فاقے سے ایڈیاں رگڑ رہے ہیں بڑے ماں باپ بدعا دے رہے ہیں کہ ہماری ایسی ایسی اولاد ہے جو ہمارا علاج نہیں کرا سکتی دوا خانے کے اندر بول اور ہم اسی میں خوش خندو لال کے گروپ میں گئے تو اس میں خوش بندو لال کے گروپ میں گئے دونوں میں اور دونوں خندو لال بندو لال کیوں خندو لال بنے رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ نزبتیں جوڑی ہوئی ہے تمہارا کیا ہے تم گور گریب کی اولاد ہے تم کو حق نہیں ہے صدر بننے کا تم ایسے بڑے تنظیم ہو کے نا سیکریٹری بن سکتے ہو نا جنرل سیکریٹری بن سکتے ہو نا نائب صدر بن سکتے ہو نا صدر ہاں وہ بنیں گے وہ ایک تحریک کے نائب صدر بنیں گے دوسرے تحریک کے جنرل سیکریٹری رہیں گے پھر تیسری جگہ کسی بڑے ادارے کے محتمیم بھی رہیں گے جبکہ ان کو اپنا خود خود کو خود سمال نہیں سکتے اپنے آپ کو خود کو نہیں سمال سکتے مگر نزبتوں کی وجہ سے بہت برا حال ہے محترم دوستو یہ جو اقربہ پروری ہے نا اسی نے مسلمانوں کا بھارت کے مسلمان جو آج زلیل ہو رہے ہیں خار ہو رہے ہیں یہ تحریک تنظیموں پہ جو خاندانی اقربہ پروروں کا تسلط ہے صرف ان کی وجہ سے انہوں نے نئے لوگوں کو کام کرنے کا موقع نہیں دی ہے نئے لوگ اگر آتے تھے کیونکہ ہمارے یہاں پہ جتنا ذاتی واد ہے دیکھو میں آپ کو بتا دوں ہم بولتے ہیں کہ فلانے مذہب کے لوگ ذاتی وادی ہے اور یہ ذاتی وادی کوئی نہیں ہے بھائی جتنے مسلمان صرف ذاتی واد بھرا ہوا ہے ہمارے یہاں پہ صدر سیکریٹری بنانے سے پہلے ورادری کون سی ہے علاقہ کون سا ہے گاؤں کون سا ہے سوبہ کون سا ہے ہماری موافقت اور مخالفت بھی انہی بنیادوں پر ہوتی ہے کہ سامنے والے کو حق اور نہ حق ٹھہرانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہے اپنے علاقے کا ہے ٹھیک ہے وہ حق ہے بولی اچھا اپنے علاقے کا نہیں ہے وہ نہ حق ہے اس کو نہ حق کیسے قرار دینے کا پورا فارمولا ریڈی ہے اپنے پاس اچھا اپنے برادری کا نہیں ہے اس کو اپنے نکال نکالنے میں یہ کہوں گا یہ عذاب ہے اللہ تعالی کا اور یہ اللہ نے مسلط کیا تربیت اور تعلیم کے لئے جو آوازیں لگ رہی ہے نا کہ یہ مسلمانوں کی تحریک کو بن کر دو پابندی لگا دو ایسا کر دو یہ سب اسی لئے ہوا کیونکہ ہمارے تحریک تنظیم جماعت اقربہ پروروں کا تسلط صرف باپوں کے نام ساتھ میں ہیں اس لئے کوئی امیر الہند بن گیا کوئی امیر شریعت بن گیا اور کوئی تنظیم کا صدر بن گیا جنرل سیکریٹری بن گیا اور تمہارے میرے جیسے گور گریبوں کے بچے ہم کیا کر رہے ہیں اپنے دونوں ناریل ہلاتے ہوئے اس گروپ میں شامل ہو گئے اس پہ خوشی منا رہے ہیں وہ گروپ میں جا کے خوشی منا رہے ہیں اور بعد میں ہمارا حال جو ہے وہ حافظ جمیل صاحب کے جیسا ہو رہا ہے کیوں اللہ حفاظت وربائی تو اس کے لئے اب میں آتا ہوں میرے پوائنٹ پہ کیونکہ مجھے آپ کو صرف یہ بتانا تھا بھی میں ایک اور چیز مجھے یاد آئی ہے یہاں تک کہ اگر آپ میں کتنی بھی صلاحیت مضمون نگار ہو یہ میرے ساتھ ہوئی ہوئی باتیں میں آپ بتا رہا ہوں ایک زمانے میں مضامین لکھتا تھا یہ یوٹیوب وغیرہ تو تھے نہیں اور مضامین تھے پھر وہ اس میں اصلاح کرتے تھے اور وہ اکیلے اس چیز کے شاہد اور گواہ ہے وہ زندہ ہے بیچھا رہے ابھی انہی سے میں اصلاح کرا کے وہ میرے مضامین ایک نام اور جو ہے وہ پہ بھیجا کرتا تھا اور میں آپ کو افسوس کے انہوں نے اپنی اولادوں کو پرموٹ کرے بھائی اس طرح سے دوسروں کے مٹیریل اور مسالے لے لے کر تو ہمارے جیسوں کا کچھ نہیں ہے ہمارے جیسوں کا کرنے کا کام کیا ہے ہم نے بھی اپنی فکر کرنا چاہیے ہم نے بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے سیریس نیس سے مجھے آپ بتاؤ ہماری زندگیاں لگ گئی ان لوگوں کی غلام گری میں اور ان لوگوں کی چمچھا گری کے اندر اور ہمارے ہاتھ میں کیا آیا جو میں میرے دونوں استادوں کا بتایا ایک استاد گھر کا چھت ڈالنے کو پیسے نہیں دوسرے استاد کو بتایا شوگر بی پی بڑھ گیا ہوا ہے سلائن چڑھا ہوا ہے میں بات کر رہا ہوں تو میں ہسپیٹل کے اندر ہوں آج تک خود کے گھر کی ایک دیوار نہیں گھر ہی نہیں ہے اپنے پاس خود کے لئے کچھ نہیں کی خود کے بچوں کے لئے نہیں خود کی اولاد کے لئے خود بیٹی آگئے ساری چیزیں آگئی اور تم بٹھے ہوئے ہے بس اپنا ہوا دیتے ہوئے اپنے دونوں ناری لوگوں ہلاو ہوا میں اس کے لئے بھائی میں صرف اتنا بولوں گا مجھے درد ہے میری پوری زندگی یہ لائن میں گزری اس لئے مجھے درد ہے خاص طور پر ہمارے علامہ کے لئے ایمہ حفاظ کے لئے وز میں اتنا ہی بولوں گا اپنی زندگی کو میں شروعات کیا تھا ہمارے سامنے آپشن ہوتا ہے مسجد یا مدرسہ تو ہم کسی بھی مسجد میں لگے تو ہمارے خالی اوقات کے اندر ہم کوئی بزنس شروع کرے کوئی تجارہ شروع کرے یا کوئی علم حصیل کرے اپنے آپ کو سوچ وہاں رہ کے کہ آپ اپنے لئے کیا کر سکتے ہو آپ ایسا پلائن بناو آپ کیا کر سکتے ہو آپ کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہو خالی اوقات میں کوئی کورس سیکھو اثر باد عموماً مدرسوں کے اندر یہ ہوتی ہے ہم بندہ مزدور نہیں ایک بات یاد رکھو اگر کوئی مدرسہ جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی اور ہم کو بندہ مزدور سمجھتے ہیں اور کوئی ایسا ادارہ جہاں پہ ہم خدمت انجام دے رہے ہیں اور ہم کو بندہ مزدور سمجھتے یہ ان کی غلط فہمی ہے ہاں جی ہزرت نے جب بلائے ہم اپنے دونوں ناریل لٹکاتے ہوئے ہزرت کی خدمت میں منڈی لٹکا کے بیٹھ گئے وہاں پہ جا کے وقف کر دی ہم نے اپنے آپ کو حضرت نے اپنے دامادوں کو اور حضرت نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت نے کہ اوپر کاندے بٹاٹے بیچ رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائے تو اس کے لئے میں یہی کہوں گا میں آپ کو یہ لمبی تقریر اس لئے کر رہا ہوں یہ سب باتیں مجھے آج سے 20-25 سال پہلے ہی سمجھ میں آگئی تھی تب ہی سے میں نے میری تیاری کیا اور الحمدللہ شوگر بلڈ پریشر کا پیشن بننے سے پہلے پہلے ہی الحمدللہ ہم نے اپنا راستہ اسی زمانے میں چن لی میں بولا نیرے بھائی سمجھ میں آگئے یہ کیا ہے پورا کھیل لیکن میری ذمہ داری ہے آپ لوگوں کو بھی میں سمجھ ہوں تاکہ کسی دوسرے حافظ صاحب اور قاری صاحب کا حال حافظ جمیل صاحب اور قاری جمیل صاحب کے جیسا نہ ہوں اس کے لیے آپ بھی اپنے بزنس کے بارے میں جو خالی اوقات ہے ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے یہ جو ہماری منٹالیٹی ہوتی ہے میرے کرتے پہ اس طریقہ بل نہیں آنا چاہیے حالان کہ میں خود بغیر اس طریقہ کپڑے پینت ہوں یہ بغیر اس طریقہ ہے میرا ہمارے کسی بھی اس طریقہ بھو نہیں آنا چاہیے اور میرے دوپٹہ میں ہٹاؤں گا رہی یہ چیز سے اپا جان پنا میں اس کو بولتا ہوں اتتا بڑا دوپٹہ باہر نکلا ہوا ہے اور اپنے آپ کو ہم نے مٹھے مامو مٹھے چاول بنا دیئے کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی رف اینڈ ٹف بنو نکال کے پھیکو دوپٹے کو ایک طرف اپنے سادے کپڑوں میں جس مسجد میں امامت کرتے اسی کے قریب میں کوئی ٹپری کھولو جس مدر اسے میں سیکھو اپنے آپ کو اور وہیں رہ کے سارے امتحانات دو مضبوط بناو اپنے آپ کو تعلیمی اور دنیا بھی دونوں اعتبار سے پھر وہی حالت نہ ہو کہ پنتیس سال امامت کرنے کے بعد بلٹ پریشر اور شگر کے مریض ہو گئے اس کے بعد اب تم کام کے نہیں رہے یوز لیس ہو گئے بلکہ تم کو اٹھا کے پھیک دیئے باہر اللہ حفاظت فرمائے بھائی اللہ حفاظت فرمائے تو لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھو گے لوگ ہماری قدر کرے وہ اپنے سگے ماباب کی قدر نہیں کر رہے ہیں تمہاری کیا قدر کریں گے ان کے ماباب پیڑیا رگڑتے پھر رہے ان کو دو ٹائم کا کھانا نہیں ہے پیڑ بھر کے اپنا خود خود کے بارے میں جیسا میں نے ابھی بتایا اس پہ عمل کرو اور کوئی سوالات اگر آپ لوگوں کے ہے آج جمعہ کا بابر دن ہے رات میں ہر جمعہ کو عشاء کے بعد سوہ نو بجے سے میں آن لائن رہتا ہوں اور ایسے ہی اتوار کے دن دو پہر میں دو بجے سے یہ دو ٹائم میرے ہے آپ مجھے فیس ٹو فیس سوال پوچھو مجھے فون وغیرہ مت کرو کیونکہ میں رہتا ہوں بیزی فون رہتا میرا سائیلنٹ تو کس کا فون آرہ جارہ مجھے پتہ بھی نہیں چلتا اس لئے یہ دو ٹائم پہ جو بھی ذہن میں آپ کے سوالات ہوں گے آپ کے تعلیمی اعتبار سے روزگار کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے ہے نا بلکل آپ آن لائن آئیے پوچھئے ہے انشاءاللہ اور مجھے خوشی ہوں گی جیسے میں بتایا کہ میری فطرت ہے جو اللہ کے نبی نے فرما جو اپنے لئے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لئے پسند کرو یہ میری عادت ہے اس لئے میں لوگوں کو شیئر مارکیٹ فری میں مفت میں سکھایا ہوں اس لئے روزانہ سکھاتا بھی ہوں اس کے ویڈیوز بھی ڈالتا ہوں جو براڈ کاسٹ میں میسیج بھی بھیجتا ہوں میری فطرت وہ ٹائپ کی ہے بھائی تو ایسے ہی اس لائن سے بھی جس کے جو سوالات وغیرہ ہے مجھے خوشی ہوں گی انشاءاللہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ